پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کے تقارور کا معاملہ پیچھائی رہنمہ میان اسلام اقبال نے پانچی کو اسمبلی میں فوری طور پر آپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا مشورہ دے دیا ہے میان اسلام اقبال نے اپنے حلف میں حائل حکومت پنجاب کی رکاوٹوں کے باعث متبادل رہنمہ کو آپوزیشن لیڈر بنانے کی تجویز دی ہے میان اسلام اقبال کے پنجاب اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھانے کے بعد انہیں آپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری دے دی جائے گی یہ بتانا ہے ذرائقہ میان اسلام اقبال نے اپنے خلاف درد مخدمات اور گرفتاری کے لیے حکومتی اقدامات کے باعث خود کو آپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کی بجائے متبادل قیادت کی تجویز دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرور کا معاملہ پی ٹائی رہنمہ میان اسلام اقبال نے پارٹی کو اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا مشورہ دے دیا ہے میان اسلام ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں جی میان اسلام بتائے گا اس حلسلے میں کیا سامنے آیا میان اسلام اقبال نے کہا ہے کہ بجٹ اجزاء سب آگے قریب آ رہا ہے اس کے علاوہ سینٹ انتخابات ہیں دوسرے بہت سارے معاملات ہیں اس لئے اپوزیشن لیڈر کو فوری طور پر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر اس کے ساتھ ساتھ پارلیوانی لیڈر سنیت ہاتھ کانسل کا فوری طور پر انہوں نے پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نامزد کیا جائے کیونکہ ان کے نامزد کرنے سے اپوزیشن کے معاملات بہتر انداز میں چلانے میں بڑی مدد ملے گی میان اسلام اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کو حالاکہ عمران خان نے نامزد کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں اپوزیشن لیڈر کا نہ تو انہیں حلف لینے دیا جا رہا ہے بلکہ پولیس جگہ جگہ ان کو چھاپے مار رہی تھی تو اس لیے ان کا کہا کہ جس طرح انہیں حلف لینے سے روکا جا رہا ہے تو اس میں معاملات بہتر یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہاپس میں مل بیٹھیں اور قیادت اس بارے میں فیصلہ کرے کہ اپوزیشن لیڈر کس کو بنانا ہے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کس کو بنانا ہے اور پارلیمانی لیڈر کس کو بنانا ہے تاکہ ایک سمودھ فنکسننگ جو ہے وہ سامنے آسکے اور جو پارلیمان کا نظام ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے آتا ہے کہ انصاف اور سنیک ہاتھ کانسل کی پوری کوشش ہے کہ حکومت کو اس برجٹ اجلاس میں ٹف ٹائم دیا جائے کیونکہ ان کے درجنوں عراقین اسمبلیز کو گرفتار کیا گیا ہے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے احتجاج کے تو ناظر میں تو اس لیے اب اسمبلی کا ایک فورم یہ ایسا بچتا ہے جس پر یہ احتجاج کر کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرد کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے میہ اسلام بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا